بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل کا آغاز طلابت پرانے مجیز سے کیا گیا محفل کا احوال عمران اشرف کی اس ریپورٹ میں رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر محمد ارشد بوبی نقشبندی کی زیرے صدارت چونیا میں اشرا شان رحمت اللہ علیہ وسلم کے موضع پر عظیم الشان محفل ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقاض ہوا اور طلابت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا گیا مروف ناتخواہ فیض رسول چشتی گولڈ میڈلیسٹ ملک عرفان علی جواز چشتی اسگر علی قادری اور رفیق چشتی نے حدیعہ کی دت پیش کرتے ہوئے خوبصورت سما باندھا جس میں مہمانے خصوصی ملک عارف مقصود بابا جی کمر زمان تائش پراچہ خالد کوکب باو آبد جوہدری رحمت بکش ایڈوکیٹ رانا جعفر علی خان ایڈوکیٹ ملک ناصر خان ایڈوکیٹ اور سیکڑوں کی تداز میں آشکان رسول سمیت مرکزی پریس کلاب کے بانی محمد اشرف مولا نے بھی خصوصی شرکت کی محمد اشد بوبی نقش بندی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کے آئے رمضان انبارہ کے مقدس ماں کو دروز شریف اور ناز خانی کے خوبصورت انداز کے ساتھ نکات کرنے کے لئے ہر ملکن قدامات کیے جائیں گے محفل کے اختتام پر ملک کی سلامتی کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی کیمرامین ٹیم کے ساتھ عمران اشرف آپ تک نیوز جونیا چلتے ہیں دعوت خیل میاں والی کی جانب دھیر عمید علی شاہ الیمنٹری سکول میں ڈسٹرٹ ایڈوکیشن آفیسر حافظ محمد رمضان نے پڑو اور جگمگاؤ تقریب میں شرکت کی تقریب کا انعاکات سکول کے ہیڈ ماسٹر سید زفر علی شاہ نے کیا پڑو اور جگمگاؤ کا مقصد لوگوں پر زور دینا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخل کروائیں تقریب کا احوال سید عبد حسین شاہ کی اس ریپورٹ میں آج پڑو اور جگمگاؤ داخلہ مہم کے سلطلہ میں دھیر عمید علی شاہ الیمنٹری سکول میں ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مائمان خصوصی ڈی ایو ایڈوکیشن حافظ محمد رمضان تھے جب وہ سکول میں آئے تو ان کا پتہ پاک استقبال کیا گیا اور ایک چھوٹے بچے نے پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا اور بچوں نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی تقریب سے غطاب کرتے ہوئے ڈی ایو نے کہا کہ میرے پاس چھ سو چھالیس سکول ہے جب یہاں آتا ہوں تو اس سکول کو بہتر سے بہتر پاتا ہوں میں خود کلاس میں جا کر بچوں پر سوال کرتا ہوں اور وہ اپنی تعلیمی قابلیت کے مطابق مجھے جو جواب دیتے ہیں انہوں نے سکول کے ہیڈ ماسٹر سے یہ زفر شاہ کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی خدمات سے یہ سکول بہتر پراغرس دے رہا ہے اور انہوں نے سکول کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخل کروائیں پرائیویٹ سکولوں پر ٹرسٹ نہ کریں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قابل اور تعلیم یافتر ٹیچر ہیں جبکہ پرائیویٹ سکولوں میں میٹرک اور ایف اے پاس ٹیچر ہوتے ہیں انہوں نے ڈیور مہدلی شاہ گارلز میڈل سکول کو ہائی سکول کا درجہ دینے کا بھی وعدہ کیا ڈی او ایلیمنٹری حافظ محمد رمضان نے ڈیور مہدلی شاہ سکول میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا بھی افتتا کیا اور انہوں نے موقع پارے ایک بچے کا داخلہ کر کے اسے بستہ اور کتابیں بھی دی خبر شامل کرتے ہیں پھول نگر سے پھول نگر میں محکمہ تعلیم کی لا پروہی سے میاں کے موڑ میں بچوں کا سکول دینسوں کا تبھیلہ بن گیا علاقہ مکینوں نے سکول کی چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے سکول کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا تفصیلات پھول نگر سے ہمارے نمائندے خالد پرویز کی اس ریپورٹ میں محکمہ تعلیم زیلہ قصور کے عالی حکام کی گفلت اور عدم دلچسپی کی وجہ سے گورمنٹ پرائمری سکول میاں کے موڑ کئی سال سے بند ہے اور گندگی کا ڈیر بند کر رہ گیا سکول کی چار دیواری کی پہتا انٹے مین گیٹ اور کھڑکیوں کی گریلیں اہل محلہ اور نشائی اکھار کر لے جا چکے ہیں جس کی وجہ سے محلہ کے با اثر افراد نے سکول میں اپنے مویشی باندھنا معمول بنا لیا سکول کی چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے اہل محلہ اپنے گروں اور دکانوں کی گندگی اور کھڑا کر کر کسی اور جگہ پھینکنے کی بجائے سکول میں ہی پھینک کر چلے جاتے ہیں صحافیوں کی ٹیم جب اصل حقائق ملوم کرنے پہنچی تو انہیں بتایا گیا کہ مذکورہ سکول کا عملہ گر بیٹھے تنہائیں وصول کر رہا ہے جبکہ بچوں کے والدین نے اپنے بچوں کو دیگر سکول میں داہل کروا دیا ہے با اثر اہل علاقہ نے سکول میں مویشی باندھ کر باڑا بنا لیا ہے ہمارے نمائندے نے جب اسسٹن ایڈوکیشن افیسر مرکز پھول نگر اور سٹی پھول نگر سے رابطہ کیا تو دونوں کے فون بند تھے یہاں یہ عمل قابل زکر ہے کہ محکمہ تعلیم کے کسی بھی افیسر نے آج تک یہ معلوم کرنے کی زہمت تاگوارہ نہیں کی کہ مذکورہ سکول کیوں بند پڑا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے خالد پرویز پھول نگر خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے ٹی بی ڈے کے موقع پر ٹی بی حسدتال سرگودہ میں سیمینار اور واق کا انعاقات کیا گیا واق میں ڈاکٹرز پیرہ میڈک سٹاف اور نرسوں کے علاوہ سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مزید تفصیلات محمد بلال کی اس ریپورٹ میں ٹی بی ڈے مرز والا بندہ اندروں مک ویندہ وزانوں بھی گھٹ ویندہ سرگودہ میں ٹی بی ڈے کے موقع پر ٹی بی ہسپتال میں سیمینار اور واق کا انقاد کیا گیا ٹی بی کے خلاف امامی شعور پیدار کرنے کے لیے نکالی گئی ریلی میں شرکانے مختلف بینرز اور پلے کارڈ اٹھائی ہوئے تھے جن پر ٹی بی کے بارے میں مختلف تحریریں درج تھیں اس موقع پر ڈریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر محمد ریاض سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر میڈیکل سپریڈنٹ ٹی بی ہسپتال ڈاکٹر کاشوہ بھلی پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے صدر ڈاکٹر سکندر حیات وڑیج اور ڈاکٹر عرفان احمد نے کہا کہ ٹی بی کے خلاف عوامی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے آج ورلڈ ٹی وی ڈے کے موقع پر ہم نے سرگوڈا میں نے جو سیمینار کیا ہے اور باگ کیا ہے اس میں ایک ہی میسیج دیا ہے جن لوگوں کو خانسی دو افتے سے زیادہ ہے یا دو افتے سے کم بھی ہے اور دھوک کے ساتھ کون آ رہا ہے بخار ہے وہ اپنا علاج ضرور کروائیں گورنمنٹ کے تمام اسکالوں میں ٹی بی کے ٹیسٹ بھی اور عدویات بھی فری موجود ہیں اس دن کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ٹی بی کے مرض کو باروقت تشخیص کرنا اور اس کا علاج باروقت کرنا تاکہ اس کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتے ہیں دنیا بھر میں چار ہزار لوگ ہر روز ٹی بی کی وجہ سے جانبک ہو جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہر تیسرے شخص میں ٹی بی کی علامات موجود ہیں علامات کے بعد بھی اگر ٹی بی کا مریض اپنا علاج نہیں کرائے گا تو وہ خاندان اور ماشتے کے پندرہ لوگوں کو اس مرض میں متاثر کرے گا خبر شامل کرتے ہیں رائیوینڈ سے امریکن پبلک سکول رائیوینڈ کیمپس کی افتتاحی تقریب میں میاں شوکت شہین نے شرکت کی رائیوینڈ کے رہیشیوں کو انٹرنیشنل تعلیمی سہولیات پہنچانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے رائیوینڈ سے سرور گجر کی یہ ریپورٹ گزشتہ روز امریکن پبلک سکول رائیوینڈ کیمپس کے افتتاح کے موقع پر شرکہ سے گفتگو کرتے ہوئے میاں شوکت شہین نے کہا کہ تعلیمی میار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کا معاملہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم دن رات کوشہ ہیں رائیوینڈ کے طلبہ طلبات کو انٹرنیشنل میار کے مطابق تعلیمی سہولیات مہیا کی جائیں تقریب کے مہمانے خصوصی میاں تو صیف صادق نے سکول انتظامیہ کو مبارک بات دیتے ہوئے اپنے برپور تعاون کا یقین دلایا اور اس امید کا اظہار بھی کیا کہ میاں شوکت شہین اپنے سابقہ ریکارڈ کے مطابق تعلیمی میار کی نئی بلندیوں کو چھو لیں گے افتتاح تقریب میں مرکزی پریس کلپ رائیوینڈ کے عہدے داران نے برپور شرکت کی سرپرستیالہ مرکزی پریس کلپ حاجی چوری سرور گجر نے انتظامیہ سے اس عمر کا بھی وعدہ لیا کہ بچوں کو دینی تعلیم بھی اسی میار پر فراہم کی جائے جو آج کے دور کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری نئی نسل دین کے معاملے میں کافی کمزور ہے نکابت کے فرائض سید زفر ساجر نے انجام دیئے محمد سرور گجر رائیوینڈ آج تک کے لیے اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جھڑے رہیے آپ تک نیوز شفتہ